شویب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں ورس پاسیبل سینیریو تحریک انصاف کے لیے کیا ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے ملٹیپل ریکویسٹ کی جا رہی ہیں اور کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ کے جو جج ہیں ان پر اعتراض بھی لگا اور چیزیں بھی ہوئیں تو اس میں ورس پاسیبل سینیریو کیا ہو سکتا ہے فیصلے کی نظر میں اگر دیکھا جائے دیکھیں پہلی بات آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں درہا عثمان صاحب میں بات کا جواب دے دوں بہت سادے احترام عثمان صاحب میرے دوست بھی ہیں وہ اس وقت لاؤ آفیسر بھی ہیں بطور لاؤ آفیسر یہ جو بار بار انہوں نے گھڑی چوری کا لفظ استعمال کیا ہے نا وہ یہ الفاظ کی درستگی کرنی چاہیے چوری وہ ہوتی ہے جب غیر خانونی قانون قائدے کے برعکس آپ کوئی چیز اٹھا کے لے جائیں جس طرح مریم نواز نے لی جس طرح نواز شریف نے گاڑیاں لی جس طرح حضرداری صاحب نے لی اور حضرداری صاحب نے لی اور حضرداری صاحب نے لی یہ تھی چوری جس کو چوری کہتے ہیں باقی اگر کسی نے یہ لافوں کے تعداد میں تہائف لیے گئے اور سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کی ریڈرز نے لیے اس کا طریقہ کار ہے ایک ایویلویشن این اسیسمنٹ کمیٹی ہوتی ہے کیپنٹ منسٹری کی اس میں اٹ پی آر کا نمائندہ ہوتا ہے آج تک ان کو کسی کو شوک آڈ روڈس نہیں ہے نہ ہی یہ کیس ہے جس کو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ چوری چوری جو لفظ استعمال کر رہے ہیں کسی شخص نے ایویلویشن کمیٹی کی اسیسمنٹ اسیسٹ ایماؤنٹ جمع کرنے کے بعد جو کہ اس وقت 20% دی اور امیال خان صاحب نے اس کو 50% کر دی کسی نے کوئی تفاہ لیا اور اس کو اپنی پاس رکھا اس کو آگے سیل آؤٹ کیا کسی کی کسٹڈی میں لیا کسی کو گفت کیا یہاں کیس یہ ہے ہی نہیں کیس ٹوٹل یہ ہے کہ انہوں نے جو ایف بی آر میں جو کچھ جمع کر آیا تھا اور وہ کی جو الیکشن کمیشن کے پاس جمع کر آیا تھا بقول الیکشن کمیشن کے اس پہ پوری تفصیل نہیں دی یہ ایسی ایسی کیس جو بار بار الفاظ کا استعمال ہو رہا ہے میں نظر پہلے ہم وکیل ہیں اور پھر ہم سیاست پہ بات کریں تو یہ ایسی ایسی ایپرپیئیٹ ہے اب آپ آجائیں آپ پھلی بات کریں شویل صاحب میں آپ کی بات کو تھوڑا سا اسمان صاحب آپ کے پاس آتے ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے دی شویل صاحب ایک منٹ بات سنیں ذرا آپ کر لیں ریٹورٹ میری بات مکمل ہو جائے اسمان صاحب آپ پھر کر لیے گا دیکھیں سیٹر لاؤ یہ جب بھی ریز ہو جائے کیونکہ یہ سیٹر لاؤ ہے اور جب تک جو رسدکشن کے قویشن کو ڈیسائیڈ نہ کریں فردر پروسیڈنگ ان دی میٹر اسی فیوٹائیل ایکسرسائز اور اسی کو آج کوٹ نے بھی ریفر کیا ہے اپنے اس آرڈر میں اور آج اپنی اس آبزرویشن میں جو جسٹس یا فریدی صاحب کے پاس تھی اس لیے کہ جب ان کے پاس بھی میٹر آیا آمر فاروق صاحب کے پاس انہوں نے بھی کوئی آٹھ سے دس قویشن فارمولیٹ کی جس کا پہلا قویشن یہ تھا کہ یہ جورسدکشن ہے کہ نہیں ہے کیا یہ پروسیڈنگز مینٹینیبل ہے یہ ٹائم ہارٹ پروسیڈنگز ہیں یا نہیں ہیں یہ قویشنز آف لاؤ ہیں اور آمر فاروق صاحب نے سات دن کا جو ٹائم دیا اس کو تین دن میں انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا جس کو دوبارہ چلنج کر دیا اور اس پر نوٹیسز ہو گئے ہیں یہ سارے لیگل قویشنز ہیں کل صبح لگے ہیں کل دیکھیں گے کہ اس پر جورسدکشن کا سوال جو آپ بات کر رہے ہیں آپ نے جو سوال کیا تھا کہ خان صاحب کے لیے کیا مشکلات ہو سکتی ہیں دیکھیں مشکلات تو وہ پہلے دن سے گرے ہوئے جب سے یہ حکومت آئی ہے دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں پلٹیکل وکٹرمائزیشن اس طرح نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے ایک سو اسی سے زائد مخدمات ہیں علی محمد غان کو ساتھویں مرتبہ عدالت نے زمانت دی آٹھویں مرتبہ کر لیا آج علی نواز عوان یہاں صاحبات کا امینہ ہے اس کے سگے بھائی کو جو نان پرنٹیکل ہے اس کو اغواہ کر لیا گیا صاحبات ہائی کورٹ میں وہ پرنٹیشنل پنڈیں گے اور آردہ آرہی کیا رہی ہمارے پاس رہی ہیں تو اگر جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں اگر بنیادی انسانی حقوق کی موت تنداز سے جاری رکھتے ہیں تو پھر یہ درز عمل کسی بھی اس الیکشن کے حوالے سے ملک کی بینکینی کو ختم کرنے کے حوالے سے اور معیشت کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے اور جمہوری ڈیموکریٹک نارمز کو مینٹین کرنے کے حوالے سے درست اختام نہیں ہے اس پہ میرے خلال تمام اداروں کو ہاری اگر اسامہ اب عثمان صاحب سے سوال کر لیں پھر ان کا کومنٹ بھی اسی میں آ جائے گا عثمان صاحب اگر کل عمران خان صاحب نہیں پیش ہوتے عدالت میں تو پھر کیا ہوگا جاری کریں گے تو کیا پھر گرفتار کیا جا سکتا ہے عمران خان صاحب جی عثمان صاحب بالکل اسامہ صاحب اگر کل یہ پیش نہیں ہوں گے تو اس میں جیس صاحب اسے یہ دیکشن دے سکتے ہیں اسلامباد پلیس کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے جس طرح عام ملزم کے لیے ہوتا ہے اگر تین سو بیالی کی سٹیٹمنٹ انہوں نے دینی ہے تو پھر اس کے بعد اسے گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا واقعی شویف شہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا شویف صاحب ڈیفرنٹ کیس ہے کہ اگر نواز شریف مریم نواز یا شہد کا نباسی یا زرداری صاحب کا بات کر رہے ہیں انہوں نے توفے اگر وہاں سے لیے توشہ خانہ میں اویلیویشن کمیٹی کے بعد انہوں نے لیے اور انہوں نے سیل نہیں کیے جا کر یہ نہیں کیا کہ پہلے توفے لے لیے توشہ خانہ سے چوری لیکن عثمان صاحب گاڑی لینا ویسے ہی لیگل تھا توشہ خانہ سے کیبنٹ کی اپروول کے بغیر نہیں اب دیکھیں نا گاڑی لینا یہ زبانی ساری باتیں گاڑی لینا توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ ہے کل کو آجے گا کیس آر ایڈی آر ایڈی نواز شریف صاحب کے ساتھ اور زرداری صاحب کے خلاف نیپ نے ریفرنس فائل کیا تھا توشہ خانہ ویڈ را ہو گیا اب وہ جو بھی معاملہ ہے ابھی کیس صرف امران ہاں کے توشہ خانہ کیس کی ہے اب توشہ خانہ کیس کے اندر یہ بالکل کنکلوڈ ہونے والا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آنریبل ایڈیشنل سیشن جیج صاحب ہمائیون دلائور صاحب جس طرح سے انہوں نے دلیری کے ساتھ انہوں نے اس کیس کو جس طرح انہوں نے ان کے وکلانے وہاں پر حملہ کیا ان کے اوپر کبھی فیس بک فیک نکال کر ان کے کاغذات لہراتے رہے کورٹ کے اندر جس طرح انہوں نے توہینے عدالت کرنی تھی کر لی اب کنکلوڈ ہونے والا کیس ہے اور آئی ٹھنک سو کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور خانہ صاحب کے لیے مشکلات جیزا کر سکتا ہے مطلب آپ پوری علیف نظر نہیں آ رہی ان کے لیے صدیق آپ سوال کر لیجئے آج سپریم کورٹ نے بھی اسی لیے ان کو کہا کہ ٹرائل فیس کریں اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں انہوں نے کوئی ڈیکشن ہی دی اسلامباد آئی کورٹ کو انہوں نے کہا ہم ٹھیک ہے اسمان صاحب پوائنٹ آ گیا اب ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی جی صدیق اچھو ایسے میرا یہ خیال ہے مضبین صاحب کہ میرا یہ خیال ہے کہ جتنی اہم نقاط خاج حارس صاحب نے اٹھائی ہوئے ہیں اسلامباد آئی کورٹ میں جائج صاحب کا کنڈکٹ جائج صاحب نے مان لیا ہوئے کہ فیس بک کے کاؤنٹ ان کا ہے پوستیں ان کی نہیں ہیں اس کے اوپر تحقیقات ہونی ہیں پھر جس طرح سے انہوں نے سات دن کا ٹائنگ تھا تین دن میں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی انساء دیں اور تحقیقات کروائیں اس کی فیس بک پوست کی بات کر رہے ہیں اچھو انہوں نے یہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے لکھ دیا ہوئے اسلامباد آئی کورٹ کو لیکن عامر فاروق صاحب نے کل یہ انکشاف کیا تھا کہ ان کے پاس ابھی تک یہ معاملہ نہیں پہنچا جو دعویٰ کیا گیا تھا ایڈیشنل سیشن جاج ہمائی دلاور صاحب کی طرف سے لیکن آج جس طرح سے خاجہ عارض صاحب نے دبے الفاظ میں چیف جس اسلامباد آئی کورٹ کے بھی جس طرح سے کنڈکٹ پر سوالات اٹھائی ہیں کہ انہوں نے جن درخواستوں کو پہلے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا ان کو پینڈنگ رکھ کے اور جن کو بعد میں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھے وہ پہلے کر دیا اور جس طرح سے ڈیلے ہو رہی ہیں چیزیں اسلامباد آئی کورٹ میں اور نیچے سے ٹرائل تیز سے جاری ہے تو کال کا دن بہت امپورٹنٹ اور کال کا دن میرا خیال ہے وہ اس کیس کے حوالے سے اہم تلین دن ہیں اگر سٹے ہو جاتا ہے دس پندرہ دن کے لیے بھی ہو جاتا ہے تو چیزیں پھر بہت آگے چلی جائیں گی اور خواجہ حارس یہ چاہتے ہیں کہ جتنی ان کی درخواستیں پینڈنگ ہیں پوری ساتار درخواست ان کی پینڈنگ ہیں ٹرانسور والا بھی دیرکٹیار والا بھی ٹائم پارڈ والا بھی جو ریکارڈ نہیں دیا گیا وہ بھی جس طرح سے جرہ والے معاملات بہت سے ان کی درخواستیں پینڈنگ ہیں اور اگر یہ تمام درخواستیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں ان کسی ایک میں بھی خواجہ حارس صاحب کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر اتنے جلدی یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کا فیصلہ آئے چیرمنٹ پی ٹی آئی ڈسکوالیفائی ہوں تب جا کے الیکشن ہوں تو اس لیے یہ کیس جو ہے وہ آن ترین اور یہ وہ کیس ہے جس میں جلد جلد فیصلہ آ سکتا ہے اور کوئی ایسے کیس میں جس میں جلد 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 جس کوالیفکیشن جو ہے شویف صاحب لاس منٹ ہے ہمارے پاس شوٹلی بتائیے گا اگر ادم پیشی ہوتی ہے یا گرفتاری کی صورت کریئیٹ ہو جاتی ہے چیرمنٹرین کے انصاف کے لیے پھر وے فارورڈ کیا ہوگا is it easy to come out of this یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ لمبا ہو سکتا ہے پروسس یہ نہیں میرا نہیں خیال کہ کل اگر ڈیسائیڈ کر دیا تو ہی آر وپل کہ انشاءاللہ ٹھیک فیصلہ آئے گا اور خان صاحب کے حق میں آئے گا اور اگر فرض کرو کل ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تو میں ہوفل ہوں کہ کل اس میں سٹے ہو جائے گا کیونکہ اگر سٹے نہیں ہوتا تو پھر ان پروسیڈنز کو چلانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے اور آج کے آرڈر کے پاس ریکوٹ کے آرڈر کے پاس میرا خال ہے کہ جسٹس حابر فاروق صاحب کے لیے بھی یہ ان کو سوچنے کا مقام ہے کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے صحیح